کرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی ایک قدم دنیا میں ہوگا دوسرا قدم جنت میں ہوگا اور اس کی روح قرص کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا پتہ بھی نہ چلے گا آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال ہو حفاظت کے لیے بھی اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے آیت الکرسی کا عویر ضروری ہے وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا اور ایک بات یاد رکھ لیں الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی ہاں کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے یہ کرسی وہ کرسی وہ کرسی یہ کرسی کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے جس کے پاس آیت الکرسی ہو جیسے دیکھو اجمہر کے خاجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا کوئی نہیں ہلاتا اور اس کرسی کے لئے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا ہماری بعد ہمارے اور سو نسلیں بھی آئیں گی ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی کیوں وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں لہٰذا آئے سنی مسلمانوں آیت الکرسی کا ورد رکھو یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں بساوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں بساوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں تصوف میں تو تربیت میں سب سے پہلے وہ دو چیزوں کو مارتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو بہت زیادہ کھانا بند کر دو اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول دوسری تربیت کسی بھی مقام مرتبے منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے دنیاوی منصب ملے اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جائے رہے ہیں حب جاہ حب مال حب مقام حب منصب یہ بری خسلتیں ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے من رکع فرفع حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے اور جو اکر گیا اللہ اسے ہمیشہ زلیل کرتا ہے تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکر پیدا کرتی ہیں آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی آخری بات سو اس میں تیسرے افارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام تسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا اے مولا مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کہا کیوں نہیں یقین ہے مولا لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں لیت میں اِن قلبی تاکہ میرے دل کو اتمنان ہو جائے سنو اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے رب تبارک و تعالی قادر مطلق ہے سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا ہاں کئی واقعات ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج انہیں نے تلاوت کیا ایک نبی تھے اللہ کے تیتیس سال کی عمر تھی وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی اجڑی ہوئی انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی یا نہ سبزیں اگتے ہیں نہ درخت نہ پودے کچھ نہیں کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نین لگ گئی سو گئے وہ سوئے تو سو سال کے لئے سو گئے سو سال کے لئے وہی سو گئے اور جس خچر پر آئے تھے جو کھانا لے کر آئے تھے اس کو بھی نین لگ گئی نیند کیا ہے موت کی بہن ہے اللہ نے سلا دیا سو سال کے بعد اٹھایا اللہ نے پوچھا عزیر سے کتنے دنیاں ٹھیرے رہے کہا میں تو صبح آیا تھا دوپر ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا ادھر آپ نے خچر کو دیکھو تو بارے کھانے کو دیکھو تم سو سال یہاں ٹھیرے ہو حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تجھے ان کی عمر تو 33 تھی ان کی عمر تو 33 سالی تھی مولا سو سال سلایا اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑے ہو چکے تھے خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے 118 سال 115 سال 110 سال کے ان کی عمر ہے اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں اللہ کا نبی لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ سو سال پہلے جا چکے تم کہاں سے آئے ابھی ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی وہ بہت بوڑی ہو چکی تھی اس نے کہا میں عزیر کو دو علامتوں سے پہچانتی ہوں اگر وہ دو علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے وہ آئی کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو کسی کو نہیں ایک علامت یہ ہے دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے وہ میں دیکھ چکی ہوں حضرت عزیر کو جب اس بوڑی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا تھی اور ان کی پیٹ پر وہ نشان بھی باقی تھا تو اس خاتون میں پکار کر کہا اے لوگو یہ اللہ کی قدرت ہے یہی عزیر ہے جو سو سال پہلے ہم سے بچھرا تھا آج مولا نے سو سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لائیا ہے یہ واقعہ کیوں پیش آیا یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا اسی لئے کچھ لوگ جلا کر را کرتے ہیں کچھ لوگ چیل کوئوں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے یہ شراب کیوں پیتا تھا چوری کیوں کرتا تھا کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ وہ ہم تو اس کو جلا کے راک کر چکے مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے جو رب ایک پانی کے کترے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے تمہاری راک کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا وہ قادر مطلق ہے دوبارہ اٹھائے گا ہمارا عقیدہ کیا ہے موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کی نہیں ہوں گے لیکن اس دنیا میں نہیں پلن جنم نہیں ہاں یہ پلن جنم والا نہیں ہے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں اٹھیں گے قیامت کے دن قیامت سے پہلے پھر کسی کے آتما نہیں اٹھنے والی ہے جس کی اٹھتی ہو بے کوف ہے ہاں وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی ہے اس کی آتما آئی کسی کے آتما نہیں آتی ہاں یہ بات یاد رہے کہ شیطان کھیلتا ہے روحیں جا چکی ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے اسلام کا عقیدہ یہ ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہ بن کے اٹھیں گے بلی بن کے اٹھیں گے کتہ بن کے اٹھیں گے ہاں اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا برا کام کیا تھا تو کتہ بن کے جنم لے گا یہ نہیں ہے الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا انسان ہی اٹھیں گے ہاں کتوں والا عقیدہ مت رکھو چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے جو بات میں ارز کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام میں پوچھا رب سے تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد تو رب نے ورمایا کیا تجھے یقین نہیں کہا یقین ہے میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے چار پرندے لے لو اور ان کو زبا کرو اور پھر ان کو کیمہ بنا دو چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے چار حصے کرو ایک حصہ اس پہاڑ پر دوسرا اس پہاڑ پر دیزرا اس پہاڑ پر چوتھا اس پہاڑ پر چار پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ یہ مکس کھی میں کھا اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسس کرائے گیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے ایک کووہ لیا توجہ جاتا ہوں کیا لیا کووہ لیا دوسرا مرگا لیا تیسرا کبوتر چوتھا مور چار پرندے لیے کووہ مرگا کبوتر مور چار پرندے لیا اور چاروں کو زبا کیا پھر ان کا کھیمہ بنایا گوشت سب کھیمہ بنا کر مکس کیا اور چار حصوں میں چار پہاڑوں پر رکھ کر آئے پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا اللہ کے حکم سے مرگا بھی آئے کووہ بھی آئے کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے خدا کی قدرت دیکھیں وہ کھیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا اور پھر ان کی جو منڈیاں تھی موہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی دھر صرف تنہا اڑتا ہوا آیا اپنے اپنے موہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا ابراہیم علیہ السلام مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا لیکن صوفیہ اکرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے میر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ وانو سب احسنہ بل شریف کے مصنف فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسس کیوں کرائے گا یہ چار پرندے آپ نے کیوں لیے صوفیہ کے جو نکتے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں میں نے چار پرندے کہا یاد ہے نا چار پرندے ہاں وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے لئے میں نے آپ کے سامنے گناہ دیئے توجہ کوہ مرگا کبوتر مور یہی چار پرندے کیوں ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے اولیاء اکرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ان پرندوں کی ایک ایک خصوصیت ہے ایک ایک خصوصیت ہے کوئے کی خصوصیت ہے لالچ بہت ہوتی ہے اس کے اندر لالچی بہت ہے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا پورے پورے مردے بھیسوں پر بیٹھتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا کھا جاؤں گا لیکن ہوتا ہے اتنا پیٹے لالچ ہے بہت زیادہ لالچ دوسرا پرندہ ہے مرگا مرگے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے شہوت عورتوں کی خواہش مرگا بہت زیادہ شہوت ہی ہوتا ہے ہمیشہ مرگیوں کو دوڑاتا رہے ہیں یہ شہوت اس کی خصلت ہے تیسرا کبوتر کبوتر کے اندر دوستی کرنے کے عادت بہت ہوتی جلدی دوست بنتا ہے سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے والا پرندہ کبوتر ہے ایک دن پال لے اس کے بعد رہی جاتا ہے دوستی کرنے والا پرندہ چوتھا مر ہے مر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو دکھانے کا شوق بہت رکھتا ہے چار لوگ بھی کھڑے ہو گئے تو پورے پر کھول دے گا اور ناچتا ہے ہے تو خوبصورت لیکن دکھانے کی خواہش زیادہ ہے ریا کریں اپنے حسن کا مظاہرہ کروانا یہ مور کی عادت ہے حضرت امیر عبدالوحید فرماتے ہیں اے مسلمانوں اللہ نے جو حکم کیا اپنے نبی ابراہیم کو یہ چار پرندے نہیں کوہ مرغہ کبوتر مور یہ زبا نہیں کیے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو زبا کیا وہ کیا ہے لالچ کو زبا کیا شہوت کو زبا کیا دوستی کرنے والی عادت کو زبا کیا حسن کو دکھانے والی خسلت کو زبا کیا جب ان بری خسلتوں کو کوئی زبا کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے یہ ہے اصل اگر آج بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے چاہتے ہو کہ آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ سکے ان چار عادتوں کو زبا کرو پہلے زبا کرو زبا کرنے کا مطلب یہ لالش ختم ہو جائے شہد ختم ہو جائے دوستی کرنے کی عادت کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا سارے دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں نہیں دوست بناو اچھے وہ دوست جو تمہیں اللہ سے قریب کرے ہیں ورنہ قرآن میں ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے انیس وے پارے کی آیت ہے یا ویلتا لیتنی لمت تقی فلان الخلیلہ اے کاش میں فلان کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا میں جہنم میں نہیں جاتا کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے دوستی کی وجہ سے تم کیا سمجھتے ہو ایرے غیرے سب سے دوستی کر لینا چاہیے دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے اس لیے ہر ایرے غیرے نتھو کھرے سے دوستی مومن کی شان نہیں ہے وہ دوستی بھی اس سے کرتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرے اور اپنے مصطفیٰ سے قریب کرے وہ دوست ہے اور حسن کے اظہار کی عادت یہ ریا کری ہے اس سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے میں سب آیتیں بیان کرتا جاؤں رات نکلتی جائے گی ویسے وقت دامنگیر ہر دن رہتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بولا قرآن کی تفسیر پر ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور ان کی عزت کا پہرہ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم